جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گا نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے اب دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں اور آج ہم گفتگو کریں گے دسمبر کا مہینہ سال کا آخری ماہ تمام زورڈک سائنس کے لیے کیسا رہے گا دسمبر کے مہینے میں کیا ایکٹیویٹیز رہیں گی اس حوالے سے گفتگو آج میں کروں گا اور میں یہ بتا دوں کہ زنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور رمہ ماہ کا مہنام آئینہ قسمت کا شمارہ مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑھنا چاہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے آپ اس کو مانگوا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے برجہ حمل ایریز کے بارے میں بات کریں گے برجہ حمل ایریز دسمبر کا پہلا ہفتہ جو ہے مالی معاملات پر توجہ برکوز دکھائی دیتی ہے جذبات اور غصے پر قابو کی ضرورت ہے ورنہ خواہ مخاہ کی پریشانی اور مسائل درپیش رہیں گے شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر دکھائی دیتے ہیں جس کے باعث گریلو ماحول خوشکوار رہے گا شخصیت میں مزید نکھار آسکے گا صلاحیتوں میں اضافہ اور بہتر نتائج مل سکیں گے صحت بہتر دکھائی دیتی ہے اسی ماہ کا دوسرا ہفتہ خاص توجہ مالی اور محبت سے متعلقہ کاموں میں رہے گی ویراسل سے متعلقہ معاملات ایساں طریقے سے حل ہو سکیں گے ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ جو ویک ہے دوسرا دسمبر کا خاص احبیت کا حامل ہوگا سواری لے سکیں گے والدین کا تعاون رہے گا مالی معاملات مستحقم دکھائی دیتے ہیں تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ اور مالی پوزیشن مستحقم رہے گی دسمبر کا تیسرا ویک ایریز والوں کے لیے زیادہ تر توجہ مالی اور شراکتی کاموں میں رہے گی جس کے باعث حالات پہلے کی نسبت صدرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ویراست اور جائدات سے متعلقہ مسائل جلد حل ہو سکیں گے اور خاطر کا فائدہ ہوگا اولاد تابع فرما رہے گی اور راحت کا باعث ہوگی رومانس کے موقع بھی حاصل ہو سکیں جس سے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا رہ سکتا ہے اس ماہ کا چوتھا ویک گھریلو معاملات خاص توجہ کے مستحق ہوں گے شراکتی کام منافع بخش رہیں گے لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کرتے وقت اچھی طرح سوچیں اور تسلیح کریں تاکہ بعد میں کسی قسم کا پشتاوہ نہ رہے دوست کافی ہلپفل دکھائی دیتے ہیں بحث و مباعثے سے گریز کرنے بحث طول پکڑنے کی صورت میں نقصان کا اندیشہ ہے صحت اور ملازمت اثر انداز ہو سکتی ہے رشتہ دار تعاون کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے تین آٹھ سولہ اکیس چھبیس دسمبر ہے اور نہز تواریک چھے نو بارہ اور اٹھارہ دسمبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برجے سور ٹورس کی جانب برجے سور ٹورس دسمبر کا ماہ کیسا رہے گا پہلا ہفتہ اگر میں دیکھوں تو صحت سے متعلقہ معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے محبت سے متعلقہ معاملات ایسے طریقے سے چل سکیں گے بہن بھائیوں اور اشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر دکھائے دیتے ہیں جسے کافی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے قانونی معاملات سے گریز کرنا بہتر رہے گا شخصیت مزید پروکار ہو سکے گی اخراجات میں کمی اور حاسدین کا خاتمہ ہو سکے گا اس ماہ کا دوسرا ویک بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور فینانشل پوزیشن میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں قسمت کا ساتھ رہے گا جس سے شریک حیات اور شریک اکار کے ساتھ تعلقات مستحقم رہیں گے اور غلط فہمیوں کے بادل چھٹ سکیں گے اور گھریلو محول خوشکا بار دکھائی دیتا ہے معاملات محبت مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو فرش محسوس کریں گے سیرو سیاحت کا پروگرام بن سکتا ہے اس ماہ کا تیسرا ویک غصے اور جذبات پر قابو رکھیں اور صبر و تحمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے جلدبازی سے گریز کریں شراکتی کام مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں تاکہ بعد میں پشتاوہ نہ ہو چیزوں کی سجاوٹ کی طرف توجہ رہے گی کاروباری معاملات تیہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بہتر فیصلے کرنے سے مسائل کا خاتمہ ہو سکے گا روحانیت غالب رہے گی اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک صحت بہتر دکھائی دیتی ہے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات بحال رہیں گے سفر کا پلان بن سکتا ہے محنت زندگی میں رنگ لے کر آئے گی اور اہم کا مکمل ہونے سے فائدہ دکھائی دیتا ہے رشتہ داروں کا تعاون رہے گا جس سے مسائل میں کمی ہوگی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں عزت اور شہرت میں اضافہ اور کریئر میں بہتری کا رجحان رہے گا کاروباری معاملات تیہ کر سکیں گے فرض شناسی سچائی اور ڈپلومیسی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا مالی آمدن میں اضافے کا امکان ہے تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس تین آٹھ تیرہ سترہ دسمبر نحس تواریک پانچ نو سولہ انیس چھبیس اور ستائیس دسمبر رہنے والی ہے آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کے جانب برج جوزہ جمنائے دسمبر کا ماہ کیسا رہے گا اس ماہ کا پہلا ویک سفر کا پلان بن سکتا ہے بحث و تقرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے جس سے مسائل اور پریسائنی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکے گا حاصل دین نقصان پہنچا سکتے ہیں لہٰذا مہتار رہیں صحت مزید بہتر ہو سکے گی سوچ میں مزید پختگی آئے گی سنجیدہ گفتگو فائدہ مند رہے گی وراست سے متلکہ معاملات جلد حل ہو سکیں گے دسمبر کا دوسرا ہفتہ شراکتی کاموں کو فروغ ملے گا اور کاروبار وست اختیار کر سکے گا اسادزہ کا تعاون حاصل ہوگا جس سے بہت سے مسائل حل ہو سکیں گے بیرون ملک سفر کا پلان بن سکتا ہے روحانیت کے شوق میں اضافہ دکھائی دیتا ہے کاروباری معاملات کے جلد نتائج مکمل ہوں گے امانداری میں کامیابی ہوگی درپیش شدہ غلط فہمیاں دور ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں اخراجات میں کمی کا امکان ہے اس ماہ کا تیسرا ویک نصیب یاوری کرنے سے یعنی قسمت کا ساتھ ہونے سے بہت سے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے اور کاروباری سفر فائدہ مند رہے گا روحانیت کے شوق کو فروغ حاصل ہوگا دوست اہباب کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے صحت وحت رہے گی پڑوسیوں کا تعاون حاصل ہوگا حاصدین ظاہر ہو سکیں گے سوچ بارال مستحکم رہے گی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ فائدہ مند ثابت ہوگا سوچ مصبت ہونے سے بہتر فیصلے کر پانے کی صلاحیت اجاگر ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے تعلیم کے شعبے میں روحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک قسمت کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا جس سے گھریلو معاملات بہتر ہوں گے اور شراکتی کاموں میں فائدہ دکھائی دیتا ہے بچڑے دوست مل سکیں گے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مزید مستحقم ہوں گے سوچ میں پختگی آئے گی جس سے بہتر فیصلے ہو سکیں گے آپ کی بات دوسروں پر اثر کر سکے گی دوست بددگار ثابت ہوں گے تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تقریبات میں شرکت کر سکیں گے بہتر فیصلے کرنے سے مسائل کا خاتمہ ہوگا شریک حیات کا تعاون حاصل رہے گا جس سے گھرلو محول بہتر دکھائی دیتا ہے ولاد کا تعاون بھی حاصل ہوگا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے چار نو چودہ اٹھارہ اکیس دائیس چوبیس ستائیس انتیس دسمبر ہے اور اس ماہ کی نہستہ واریخ آپ کے لیے دو چھ سات اور سترہ دسمبر رہنے والی ہے آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کنسر کی جانب برج سرطان کنسر دسمبر کا ماہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس ماہ کا پہلا ویک سفر کے مواقع پیش آنے کا امکان ہے جس کے باعث نصیب یاوری کرسکے گا اور درپیش شدہ مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی کاروبار وست اختیار کرسکے گا جس کے باعث مالی پوزیشن مزید مستحقم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے جلدبازی سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے دوست عباب کے ساتھ سیر و سیحت کا پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس ماہ کا دوسرا ویک مصروفیات دو حصوں میں بٹی رہیں گی ایک تو مالی اور دوسرے گھرے لو مسائل جذبات پر قابو پانے کی کوشش کریں اور جلدبازی سے گریز کریں ورنہ بعد میں پشتاوے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا یہ مسائل اگلے چند دنوں میں حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لہٰذا جلدبازی سے گریز کرنا ہی بہتر حکمت عملی ہے تحمل مزاجی سے حالات کو سمجھیں آمدن میں اضافہ ممکن ہے اولاد راحت کا باعث ہوگی اس ماہ کا تیسرا ویک ہیلتھ آپ کی بہتر دکھائی دیتی ہے مالی پوزیشن بہتر ہے بیسو تقرار سے آوائیڈ کریں ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے گھریلو محول پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے لہٰذا احتیاط اور جذبات پر غصے پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے تحمل مزاجی سے کام لینا ہے کریئر مسائل کا شکار ہو سکتا ہے لیکن دماغ کے صحیح استعمال سے ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے بہتر فیصلے کرنے سے حالات درست سمت میں آ سکیں گے اس ماہ کا چوتھا ویک نصیب یاوری یعنی قسمت کا ساتھ ہونے سے بہت سے پہچیدہ مسائل کا خاتمہ ہوگا پریشانی میں کمی آئے گی مالی مسائل کا بھی خاتمہ ہوگا اور شراکتی کام کو فروغ ملے گا حسدین کا خاتمہ دکھائی دیتا ہے دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا جس کے باعث طبیعت خوشکوار رہے گی جس سے شریع کا حیات کے ساتھ تعلقات مستقم دکھائی دیتے ہیں اور گھریلو محول پر سکون ہوگا شریع کے کار کا تعاون حاصل ہوگا جس سے کام بہتر طور پر چل سکے گا اس ماہ کی نہستہواری خواب لوگ کے لیے تین چھے آٹھ گیارہ پندرہ سولہ انیس اکیس پچیس اور چھبیس دسمبر ہے اور اس ماہ کی نہستہواری خواب کے لیے بارہ اٹھارہ اکیس دسمبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برج اسدلیو کی جانے برج اسدلیو دسمبر کا ماہ کیسے گزاریں گے سب سے پہلا ویک اگر دیکھیں دماغ سے زیادہ دل کے فیصلوں پر عمل کریں گے شراکتی کا منافع بخش رہیں گے مالازم پیش آفراد کو مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں جس کے باعث ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز رہے گا آٹھ کے شعبے میں روجہان رہے گا مالی پوزیشن مستحقم ہو سکے گی لیکن اس کے لیے محنت ضروری ہے منافع کا حصول ممکن ہو سکے گا اس ماہ کا دوسرا ویک آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دے گی جس کے باعث بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو گا رشتہ دار مددگار رہیں گے کریئر سے متلکہ معاملات بہتر رہیں گے مالی پوزیشن بہتر رہے گی شراکتی امور فائدہ بند رہیں گے گھرے لو تزینہ اور آئش کی طرف توجہ مرکوز رہے گی شاپنگ کیا پروگرام بن سکتا ہے اس ماہ کا تیسرا ویک ویراست سے متلکہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے حاصدین کے بعد ارادوں سے بچے رہیں گے گھرے لو ماحول خوشکوار رہے گا جس کے باعشری کے حیات کے ساتھ تعلقات بہتر دکھائی دیتے ہیں تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ اور مالی پوزیشن سٹرانگ صحت اور ملازمت میں بہتری کے امکانات ہیں دوست احباب کا تعاون شامل حال رہے گا اس ماہ کا چوتھا ویک سیرو سیاحت کا پلان بن سکتا ہے بیرون مل جانے کے خواہش مند افراد کی خواہش پوری ہو سکے گی شراکتی کام منافع بکش رہیں گے شریک حیات کے ساتھ تعلقات مستحقم رہیں گے جس کے باعث گھرے لو ماحول خوشکوار رہے گا مالی پوزیشن مستحقم ہو سکے گی آمدن میں بھی اضافے کا امکان ہے کریئر میں بہتری اور عزت اور شہرت میں بھی اضافہ ممکن ہے سماجی تقریبات میں شرکت کرنے سے نئے دوست بن سکیں گے دفتری اور شراکتی امور توجہ طلب ہوں گے باتہت افراد کا تعاون حاصل ہوگا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے چھے آٹھ دس گیارہ پندرہ انیس پچیس دسمبر ہے اور اس ماہ کی بری ڈیٹس آپ لوگ کے لیے نو اور بائیس دسمبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو دسمبر کا ماہ کیسے گزاریں گے سب سے پہلا ویک اگر آپ لوگوں کا دیکھا جائے تو گھرے لو مسائل کا شکار رہیں گے لیکن غصے اور جذبات سے یہ مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے بلکہ مزید بگڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لہٰذا تحمل میزاجی سے کام لیں ورنہ گھر کا محول لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر سکتا ہے صحت متاثر ہو سکتی ہے خوراک کا خاص کیا لکھیں سوچ میں مزید پختگی آئے گی سجیدہ گفتگو فائدہ مند رہے گی وراثر سے متلکہ معاملات جلد حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں رومانس کے لیے حالات سازگار رہیں گے اس ماہ کا دوسرا ویک ملازم پیشہ افراد کے لیے خوشیاں میسر ہوں گی نئے افراد سے مل کر کاروبار کو بہتری کی طرف بڑھا سکیں گے تقلیقی صلاحیتوں میں اضافہ فائدہ مند رہے گا روحانیت کے شوق میں اضافہ اور بینون مل جانے کا پروگرام بن سکتا ہے اخراجات میں کمی کا امکان ہے حاسدین زیر ہو سکیں گے دوستوں کا تعاون حاصل ہوگا حل کا احباب میں عزت اور شہرت بڑھے گی اس ماہ کا تیسرا ویک گھرے لو اور مالی معاملات پر توجہ دکھائی دیتی ہے اسے پرقابو رکھیں اور بحث و تقرار سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے سواری لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بہن بھائی اور دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا سوچ مستحکم رہے گی کاروباری صلاحیتوں میں نکار پیدا ہوگا سوچ مستبت رہنے سے بہتر اور درست فیصلے کر سکیں گے تعلیم کے شعبے میں کامیابیاں آپ کے قدم چوم سکتی ہیں صحت قدر بہتر ہے اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک سماجی اور فلاہ و بہبود کے کاموں کو فروغ ملے گا جس کے باعث آمدن میں اضافے سے مالی مسائل اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا جس سے گھرے لو محول مزید خوشکوار دکھائی دیتا ہے والدین کی صحت کا خاص خیال رکھیں بیرون مل سفر میں ابھی کچھ تاخیر ہے لیکن کوشش جاری رکھیں مالی پوزیشن مستقم ہونے لگے گی لیکن اس کے لیے محنت ضروری ہے سنجیدہ گفتگو بھی فائدہ مند رہے گی اولاد کا تعاون رہے گا ویراسہ سے متلکہ مسائل جلد ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے چار، نو، چودہ، اٹھارہ، اکیس، تائیس، چوبیس، ستائیس، انتیس دسمبر اور نہستہ واریخ میں شامل ہیں دو، چھے، سات، سترہ اور اکتیس دسمبر آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لے برا کی جاری برجہ میزان لیبرا دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے لیے اس ماہ کا پہلا ویگ شراکتی کام احسن طریقے سے چل سکیں گے دوست تعاون کریں گے جس سے بہت سے درپیش شدہ مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور طبیعت پرسکون رہے گی سفر کا پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوران سفر اجنبی افراد سے محتاط رہیں نقصان کا اندیشہ ہے گریلو محول سازگار رہے گا اولاد فرما باددار رہے گی محبت کے معاملات قدر حساس دکھائی دیتے ہیں رسوائی کا بھی اندیشہ ہے احتیاط ضروری ہے اس ماہ کا تیسرا ویک صحت بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے محول خوشگوار اور پرسکون رہے گا جس سے آپ اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس کریں گے خواہشات کے مطابق کام ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اولاد کا ساتھ رہے گا جس سے مصروفیات میں کمی ممکن ہو سکے گی شریک حیات بھی آپ کا مددگار ثابت ہوگا گریلو امور توجہ طلب ہوں گے گھر کی تزین اور عرائش کے لیے خریداری کا موقع ملے گا پلاننگ کے تحت کیے گے کاموں میں کامیابی ممکن ہو سکے گی اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک سفر کا پلان بن سکتا ہے جس سے کاروباری تعلقات مزید بہتر ہوں گے خامخواہ کے مسائل پیش آ سکتے ہیں لیکن یہ گھبرانے کا وقت نہیں ہے رشتے دار پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں لیکن یہ تمام مسائل چند دنوں میں بخوبی حل ہو سکیں گے کاروباری معاملات تیہ کر سکیں گے شخصیت میں نکھار آ سکے گا رومانس کا موقع ملے گا خوبصورتی کی تعریف ہوگی اور مختلق معاہدے تیہ پاس جائیں گے مالی آمدن میں اضافے کی توقع ہے دوستوں سے تعلقات بہتر دکھائے دیتے ہیں آٹھ کی طرف روجہان بڑھے گا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے تین آٹھ تیرہ سترہ اکتیس دسمبر اور نہستہواری خابلوں کے لیے پانچ نو سولہ انیس چھبیس اور ستائیس دسمبر رہنے والی ہے آئیے بڑھتے ہیں برج اکرب سکورپیو کے جانے برج اکرب سکورپیو دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا اس ماہ کا پہلا ویک آپ لوگ کا اگر دیکھیں بیرون ملک مقیم دوست احباب رابطے میں آئیں گے اور مالی معاملات پر توجہ برکوز رہے گی خوشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی اس ہفتے جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہت امپورٹن ہوگا کاروبار خوب ترقی کرے گا شراکتی کاموں سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے صحت خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے لہٰذا خوراک میں احتیاط برتیں اس ماہ کا دوسرا ویک مالی مسائل کا خاتمہ دکھائی دیتا ہے لیکن بہت زیادہ بولنے سے گریز کرنا ہے ورنہ آپ کسی کی دل آزاری کر سکتے ہیں رشتہ داروں کے تعاون سے گھرے لو مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں کمی واقع ہوگی شریک حیات بھی مددگار رہے گا دوستوں کے ساتھ کسی روح افضا مقام کی سیر و سیاحت کا پروگرام بن سکے گا سماجی اور سیاسی تقریبات میں شرکت کرنے سے تعلقات میں اضافہ ہوگا اس ماہ کا تیسرا ویک محبت کے معاملات میں مصروفت رہے گی اور قسمت کا ساتھ بھی رہے گا اس کے علاوہ نصیب یعوری کرنے سے کاروباری معاملات میں فائدہ ہوگا اور نامکمل کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کے باعث ذہنی بوجھ میں کمی آئے گی من پسند جگہ پر نسبت تیہ ہونے کا امکان ہے یعنی بات پکی شادی کے حوالے سے بہتری بزرگوں والدین اور بہن بھائیوں کا تعاون حاصل ہوگا مستقبل کے کاموں میں بہت سارے فوائد کا حصول ممکن دکھائی دیتا ہے اس ماہ کا چوتھا ویک مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ گھریل و مسائل بھی حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اولاد راحت کا باعث ہوگی انام یا کہیں سے ایسا تحفہ ملنا جو انام کے مترادف ہو بائی دسکیاس نہیں ملازمت سے مطلقہ معاملات ایسن طور پر چل سکیں گے اور عزیزوں کی قربت حاصل رہے گی ہم سائے تعاون کریں گے اپنی زندگی اور مکمل کنٹرول اور آپ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں مالی معاملات بہتر ہیں بہت سے بگڑے ہوئے کام سبر جائیں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس دو تین آٹھ گیانہ پندرہ انیس اکیس چوبیس ستائیس انتیس اکتیس دسمبر نہیس تواریخ چھے نو بارہ تینہ سولہ اٹھارہ چھبیس دسمبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجٹیریس کی جانب برجہ کاؤس سیجٹیریس دسمبر کا ماہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا سب سے پہلا ویک اگر میں دیکھوں سفر کا موقع مل سکتا ہے اور نصیب بھی آوری کرے گا جس کے باعث مالی اور دوسرے مسائل خل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کاروباری معاملات ایسے طریقے سے سلط جائیں گے اور اہم معاہدے کریں گے جو بعد میں فائدہ من ثابت ہوں گے بہت سے بگڑے ہوئے کام بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں رشتہ دار پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں لیکن پڑوسی تعاون کریں گے اس ماہ کا دوسرا ویک شریک کار تعاون کرے گا کاروبار میں بہتری کے ساتھ مالی پوزیشن بہتر دکھائی دیتی ہے نامکمل کام مکمل کرنے کا موقع ملے گا جس کے باعث ذہن پر سے بوجھ کم ہوگا اور آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے آپ کی بات دوسروں پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور عزت اور شہرت میں اضافے کے ساتھ کریئر میں مزید بہتری آئے گی کاروباری امور توجہ تلب رہیں گے شریک کار کا تعاون حاصل رہے گا اس ماہ کا تیسرا ویک خاص توجہ کاروباری تعلقات گھریل و مسائل محبت سے متعلقہ معاملات نیک دکھائی دیتے ہیں کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا جس کے نتیجے میں اگلے چند دنوں میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے مسائل کے خاتمے کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیں حاصلید میں اضافہ ہو سکتا ہے لہٰذا محتاط رہے رومین سے متعلقہ معاملات میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے ذرا سی لاپرواہی رسوائی کا سبب بن سکتی ہے اس ماہ کا چوتھا ویک شراکتی کام پائدہ مند رہیں گے جس سے مالی فوائد بھی خوب حاصل ہوں گے بیس و تقرار سے گریز کریں جذبات پر قابو رکھیں ورنہ پریشانیوں اور مسائل میں اضافہ ہوگا دوسروں کے ساتھ غیر مناسب روئیے سے اشتناب برتیں ورنہ خواہ مخواہ کے مسائل اور پریشانی پیش آ سکتی ہے خود اعتمادی سے مقاصد کے حصول میں کامیابی دکھائی دیتی ہے اور کریئر مزید بہتر ہوگا اس دوران ہوشمندی اور اکل سلیم سے کیے گئے فیصلے مستقبل میں بہتر نتائج لاسکیں گے کاروباری امور میں بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے یکم گیارہ تیرہ پندرہ انیس چوبیس انتیس اکتیس دسمبر اور نہستاواری خواب لوگ کے لیے چھ سولہ چوبیس دسمبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کے جانبے برج جدی کیپریکون دسمبر کا ماہ کیسا رہے گا اس ماہ کا پہلا ہفتہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے لہٰذا اپنے غصے پر قابو رکھیں عزت و وقار میں اضافہ اور اسادزہ کا تعاون حاصل رہے گا روحانیت کے شوق پتدریج اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے خواہشات پوری ہو سکیں گی دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں احتیاط لازم ہے سیاسی اور سماجی تقریبات میں شرکت سے عزت و شہرت میں اضافہ ممکن ہے ہلکہ احباب وسیع ہوگا تجدید مراسم ہو سکیں گے حاسدین زیر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ماہ کا دوسرا ویک ٹریولنگ کا پلان بن سکتا ہے جو کافی خوشکوار رہے گا شخصیت میں نکھار دوسروں کی رخوت کا باعث بنے گی آپ کے الفاظ دوسروں پر اثر انداز ہوں گے اور عزت و وقار میں اضافہ دکھائی دیتا ہے اخراجات میں اضافہ کا امکان بھی ہے نصیب جاوری کرنے سے اخراجات میں کمی ہوگی سوچ میں مصبت تبدیلی آ سکے گی اور کاروبار ترقی کرے گا شادی کے ذریعے رقم ملنے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا اس ماہ کا تیسرا ویک اخراجات میں اضافہ کا امکان ہے اس ہفتے زیادہ تر توجہ محبت سے متعلقہ معاملات پر رہے گی جس کے باعث بہت سے دوسرے کام ادھورے رہ سکتے ہیں جس کے باعث بعد میں احساس ہوگا صحت متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا محتاط رہے شریک حیات کا تعاون رہے گا شریک کار سے ہم آہنگی رہے گی جس سے بہت سے مسائل حل ہو سکیں گے سنجیدہ گفتہو سے مسائل کا حل نکل سکے گا اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک تعلقات میں بہتری اور نصیب یاوری کرنے سے کاروبار کریئر اور پریشانی اور مسائل کا خاتمہ ہوگا آپ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کریں گے حاسدین کی نظر بچ سے بچے رہیں گے سوچ میں مصبت تبدیلی فائدہ مند دکھائی دیتی ہے روحانیت میں اضافہ ممکن ہے ذمہ داری اور فرض شناسی اجاگر ہوگی اور بہتر فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کاروباری معاملات تیک کرنا فائدہ مند رہے گا کریئر بہتر ہو سکے گا عزت اور شہرت میں بھی اضافہ دکھائی دیتا ہے اولاد فرما بردار رہے گی محبت سے مطلقہ معاملات بھی بہتر رہیں گے اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے گیارہ پندرہ انیس چوبیس انتیس اور اکتیس دسمبر اس ماہ کی نہستہ واری خابلوں کے لیے دو تیرہ ستائیس دسمبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکوئریز کے جانے دسمبر کا ماہ کیسا رہے گا اس ماہ کا پہلا ویک اگر آپ لوگ کا دیکھیں تو بحث و تقرار سے گریز کر رہے ہیں ورلہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے جس سے مسائل اور پریشانی میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا عزواج زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے محبت سے متلکہ معاملات بہتر رہیں گے اور سفر کا پلان بن سکتا ہے غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی کاروبار مست اختیار کر سکے گا جس کے باعث مالی پوزیشن مزید مستقب ہو سکے گی اس ماہ کا دوسرا ویک نامکمل کام بخوبی انجام کو پہنچیں گے جس سے ڈپریشن میں کم ہی آئے گی خواہشات کی تکمیل اور محبت سے متلکہ معاملات میں خاطر خواہ فائدہ ہوگا آپ کی سہر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہوگی جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ دکھائی دیتا ہے دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا صحت اور ملازمت اثر انداز ہو سکتی ہے سواری لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وراست اور جائدات سے متلکہ مسائل جلد حل ہو سکیں گے اس ماہ کا تیسرا ویک بہت سے کام خود بخود صدر جائیں گے قسمت ساتھ دے گی جس کے باعث دوستوں کا تعاون بھی حاصل ہوگا ملازم پیشہ افراد سہر و سہت کا پلان بنا سکیں گے شخصیت میں نکھار کے ساتھ سوچ میں بھی پختگی آئے گی جو کہ فائدہ مند ہوگی نصیب یاوری کرنے سے بہت سے پیشیدہ مسائل کا خاتمہ دکھائی دیتا ہے پریشانی میں کمی واقعہ ہوگی کریئر سے متلکہ معاملات بہتر دکھائی دیتے ہیں اس پانکہ چوتھا ویک صحت بہتر رہے گی مگر جذبات اور غصے پر قابو کی ضرورت ہے بحث و تقرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی جھگڑے کی صورت پیش آ سکتی ہے جس کے باعث مسائل اور پریشانی میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا راحتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے جس سے خوشی میں مزید اضافہ ہوگا گھرے لو محول پر سکون رہے گا نصیب یاوری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس سے بگڑے ہوئے کام حل ہو سکیں گے اور بیرون ملت سفر کا پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے والدین شفقت فرمائیں گے ذہنی صراحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا جو کہ فائدہ مند رہے گا اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے گیارہ پندرہ انیس چوبیس انتیس اور اکتیس دسمبر اس ماہ کی نہستہ وریق آپ کے لیے دو تیرہ ستائیس دسمبر رہے گی آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسیس کی جانب برجہود پائیسیس شراکتی کاموں میں فائدہ رہے گا پہلا ویک اگر میں دیکھوں دسمبر کا اور مالی پوزیشن بھی مستحقم دکھائی دیتی ہے کریئر سے متعلقہ معاملات متاثر ہو سکتے ہیں کاروباری معاملات ہے کرتے وقت خاص احتیاط برتے ہیں تاکہ بعد میں پشتاوا نہ ہو رشتہ دار اور مہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے ذہن پر سکون ہے ملازمت سے متعلقہ معاملات بہتر طور پر حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ماہ کا دوسرا ویکس صحت اور شراکتی کام سے متعلقہ معاملات توجہ کا مرکز رہیں گے نصیب یاوری یعنی قسمت کا ساتھ رہے گا اس کے باعث بہت سے پریشیدہ مسائل کا خاتمہ اور نئی راہیں ہم بار ہوں گی شریک حیات کا تعاون حاصل رہے گا اور زمین سے متعلقہ معاملات درپیش رہیں گے دوستوں کے ساتھ کسی روحفظہ مقام کی سیروس تفریقہ پروگرام بن سکتا ہے عزت و وقار میں اضافہ اور آسازہ کا تعاون حاصل رہے گا اس ماہ کا تیسرا ویک شراکتی کاموں میں فائدہ دکھائی دیتا ہے سفر کا پلان بن سکے گا تقریبات میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا اولاد فرمہ بردار رہے گی انام توفہ تحائف مل سکتے ہیں بیرون ملک عزیز وقارب سے رابطہ رہے گا کریئر سے متعلقہ معاملات بہتر ہو سکیں گے حضب منشہ کام کو پایا تکمیل تک پہنچا سکیں گے مقاست کا حصول طاقت کے بل پر ہو سکے گا رومانس کے لیے حالات سازگار رہیں گے اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک شراکتی کاروبار وسط اختیار کر سکیں گے جس کے باعث مالی پوزیشن بھی مزید بہتر ہوگی شریک حیات کے ساتھ تعلقات مستقم ہونے سے گھرے لو ماحول پرسکون رہے گا محبت سے متعلقہ معاملات میں مصروفیت بڑھے گی جس کی وجہ سے کئی اہم کام ملتوی ہو سکتے ہیں سوچ میں پختگی آنے سے شخصیت بھی نکر سکے گی شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر دکھائی دیتے ہیں جس سے گھر کا ماحول پرسکون رہے گا دوست تعاون کریں گے اور خواہشات کی تکمیل ممکن ہے غلط فہمیاں پیش آ سکتی ہیں لہٰذا محطات رہیں اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے یکم گیارہ تیرہ پندرہ انیس چوبیس انتیس اکتیس دسمبر اور اس ماہ کی نہستہ واریخ آپ لوگ کے لیے چھ سولہ چھبیس دسمبر رہنے والی ہے اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ